میں اس کے اوپر ہاتھ رہا کے یہ حلق دیتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اب بے شمار مرتبہ اہل سنت کے مولم مفتی عالم دین خطیب ہونے کے باوجود اہل تشیع عقیدے کو پرموٹ کرتے ہیں کیا واقعین آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے؟ یہ علم دین کس مدرسے سے سیکھا ہے؟ کہاں سے آپ کی فراغت ہے؟ کیا وہ مدرسہ غیر سنی مدرسہ ہے؟ یہ حق آپ کو پس لے دیا ہے آپ اپنی سہر بیانی اور شولہ بیانی کے تحت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کسی کے فضائل بیان کرنا، کسی کی عظمت بیان کرنا، کسی کی رفت بیان کرنا، کسی کی افضلیت بیان کرنا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کی تنقیز ہو رہی ہے تم لگتے کہ آپ سنیت میں، مامے لگتے ہو تم سنیت میں مجھ پر فائرنگ ہوئی ہے، میں نے آپ کو علم دیا ہے آپ کی ایک دیئے ہوئے بیانات پاکستان میں امتشار کی فضاء پڑھا ہے میں وہ بات کرتا ہوں اہلِ بیتِ تھار کے بارے میں جو حق ہے، جو سچ ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے جو امہات المومنین کے قائد اور نظریات ہیں سلامتی ہے، ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظری جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خداِ بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ آپ کی آلِ پاک، آپ کے جانِ ساراً سار اور اصحاب پر دھرمان آپ دیکھ رہے ہیں عالم اور آئین میں محمد عیسر پانی، آپ سب کو کہتا ہوں خوش آمدیر یہ پروگرام علم کا پروگرام عدالت کا پروگرام اس میں فرضی طور پر عالمِ دین کو اور ہمارے مہمانوں کو اس عدالت کے اس خوبصورت مقام پر دعوت دی جاتی ہے اور یہاں سے وہ سوالات شروع ہوتے ہیں جو آپ کے سوالات ہیں وہ اعتراضات جو آپ کسی بھی شعبے کو لے کے اس شعبے کے نمائندہ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ سوالات جو آپ عالم سے مطورِ طالبِ علم پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر وہ نقض یعنی تنقید جو آپ اس کے حوالے سے کرتے ہیں اس پروگرام میں آپ ان تمام سوالوں کے جوابات پائیں گے جو ایک موطرز کی حیثیت سے آپ اپنے دل میں کسی کے لیے بھی رکھتے ہیں اور میں دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کی جو اس پروگرام میں آ کر بوانگے دول بہادری کے ساتھ ان تمام اعتراضات اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالم اور آئین کا مقصد عدالتِ عظمہ پاکستان کے قوانین آئین پاکستان اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی کتاب کو دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے یہ بتانا اور اس کے سائے میں چلنا کہ یہ ہے وہ جس کی نافرمانی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت اس ملک کا سب سے اول اور پہلا قانون ہے اور پھر اسی کے سائے تلے سائے خدای عزوالجلال میں دیگر قوانین بنے ہیں میں پاکستان پینل کورٹ کے کچھ سیکشنز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں سب سے زیادہ نمائی 298 ہے 298 کے اس سلسلے میں اگر کوئی شخص کوئی بھی آواز کوئی بھی لب اللہجہ یا کوئی بھی ایسا انٹینشنلی کام کرتا ہے نیت رکھ کے کام کرتا ہے کہ جس سے دین دنیات کو نقصان پہنچتا ہے اور مذہبی معاملات کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی سزا ایک سال ہے ایسا ہی 298A ہے 298B ہے اور 298C ہے اور ان تمام قوانین کے تحت تین تین سال تک کی سزا ہوتی ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ جو مذہبی اقدار اور اسلامی روایات کو نقصان اور ٹھیس پہنچانے کے ذمہ میں آتی ہیں یہ معاملہ چونکہ لوگ نہیں جانتے لہٰذا ممبر، مجالس، محافل اور خود کسی بھی سٹیٹ سے ہونے کے پیش نظر میں نے اس پروگرام کو کرنا ضروری سمجھا 295 کا یہ شک یعنی یہ پینل کورٹ کا سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں دو سے لے کر دس سال تک کی سزائیں ہو سکتی ہیں اب اس میں A, B اور C موجود ہیں A میں آپ ڈیلیبریٹلی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو کسی کی انسلٹ ہوتا ہے جس میں مقدس شخصیات بھی آتی ہیں اور ریلیجیس بلیفز یعنی عقائد بھی آتی ہیں 295B جس میں ڈریکٹ قرآن شریف، قرآن حکیم فرقان المجید کے حوالے سے ایسے جملے کلمات یا غلط تعویلات یا پھر وہ چیزیں جو اس کے اس کی روح اور مدن کو ٹھیس پہنچاتی ہیں وہ سب آتا ہے اور اس کے لیے عمر قید کی سزا ہوتی ہے یعنی جب تک رہیں گے زندان میں رہیں اور یہ حق ہے ہر اس شخص کا جو قرآن شریف فرقان المجید کے حوالے سے حضر اصرائی کرتا ہے 295C کوئی بھی ایسے ریمارکس ایسے جملے ایسی لکھت پڑھت ایسا مطن یا کچھ بھی ایسا جو سرکار خطبی مرتبت فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء رحمت الالعالمین کے خلاف توبہ توبہ سوچا کیا یا پھر اس کو پرموٹ کیا جائے یہ تمام چیزیں یہ تمام چیزیں پاکستان کے قوانین میں شامل اور ایک مسلمان کا آئین بھی ہیں اور اس کا دستور بھی ہیں اور اس کا حوالہ بھی ہیں ان تمام چیزوں کے لیے گہری سزا رکھی گئی ہے آج عالم اور آئین میں ہم جس سلسلے کی طرف آگے پڑھ رہے ہیں وہ اسی کے پیش نظر ہے اور پھر اس کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام اعتراضات جو عالم دین کے اوپر اٹھ سکتے ہیں یا کسی بھی ایسے شعبے کے نمائندے کے اوپر اٹھ سکتے ہیں جو شعبے کا سکولر ہے اس سے ہم جواب لیں گے میں آج کے اس پروگرام میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے عالم دین جو اپنے حوالے سے اپنے پاس رکھے ہوئے حوالہ جات کو دنیا بھر میں پیش کرتے ہیں باباں کے دول پیش کرتے ہیں جنگی کی چوٹ پر پیش کرتے ہیں انہیں روک روکتے ہیں مگر یہ نہیں روکتے ہیں ان کے اوپر لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج میں نے وہ تمام اعتراضات ایک بار پھر سے ان کے سامنے رکھنے اور ان سے ان تمام سوالوں کے جواب لے لیں میں خوش حامدت کہنا چاہتا ہوں بھربور تعلیوں میں استقبال کریں گے علامہ یاسن قادری علامہ یاسن قادری حاضر ہو علامہ صاحب بیسے میں آپ کو خوش حامدت کہتا ہوں آپ اس وقت تمام لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ تمام سوالات آپ کے سامنے ہوں گے جو آپ پہ اعتراض کے طور پر اٹھائے جاتے ہیں کیا آپ تیار ہیں بلکل میں سو فیصد تیار ہوں اور گوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگرام آپ کا لاہب جا رہا ہے یہ ساری دنیا دیکھے گی تو میں آپ کو واللہ باللہ تلہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مائنج میں کوئی بھی کوئی سوال ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو گھواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں اتنی سی بات بھی نہیں کہ یہ نہ پوچھیں یہ نہ پوچھیں یا اس کو کار دیجئے گا میں حلفن آپ کو کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کے مائنج میں ہے دل میں ہے یا جو لوگ آپ کو کہتے ہیں ہر قسم خطوار آپ نے کہا کہ میں حلفن ایسا کہہ رہا ہوں عوام جانتی ہے عدالتی کاروائی کا آغاز ہوگا حلف نامے کے ساتھ ہمارے دوست علامت صاحب سے حلف لیں گے مقدس کتاب پر حلف لیا جائے میں اس کے اوپر ہاتھ رہا کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا ہاں اگر جانے انچانے میں تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں لیکن سو بٹا سو میری کوشش ہوگی کہ جو بھی کہوں سچ کہوں حلف کریں بہت شکریہ علامہ صاحب علامہ یاسین قادری آپ پہ اعتراض ہے اور اس کا سوال یعنی اس کا جواب آپ سے میں لوں گا اب بے شمار مرتبہ اہل سنت کے مولم مفتی عالم دین خطیب ہونے کے باوجود اہل تشیع عقیدے کو پرموٹ کرتے ہیں کیا واقعا آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے جی الحمدللہ یہ میں برملہ کہتا ہوں برمانگی دول کہتا ہوں کہ میں اہل سنت ہوں اہل سنت تھا اور اہل سنت ہی رہوں گا لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ میں حسینی سنی ناس بھی سنی نہیں اہلِ بیتِ اتحار کی عظمت کو ان کی افضلیت کو ان کی مودد کو کنوے کرنے والا بیان کرنے والا اور دل میں برنے والا سنی اور یہ جو عقیدہ ہے یہ مجھے قرآن نے دیا ہے تاجدار کائنات نے دیا ہے اور پھر اہلِ بیتِ اتحار نے دیا ہے امہات المومنین نے دیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے دیا ہے اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ علم دین کس مدرسے سے سکھا ہے کہاں سے آپ کی فراغت ہے کیا وہ مدرسہ غیر سنی مدرسہ ہے جی اس کے اوپر میں تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا آپ کے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو پرائمری میری تعلیم تھی وہ ہمارا جو عبائی علاقہ ہے وہ تحصیل ڈس کا اس کے پاس ہے جام کے چیمہ وہاں سے میری جو ہے ابتدائی تعلیم شروع ہوئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے میٹرک بھی سائنس میں کیا اور ٹاپ کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر میں جب کالج میں گیا اور وہ ہمارا گورنٹ کالج ہے دگری کالج ہے ڈس کا میں بڑا معروف کالج ہے وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی اس کے ساتھ ساتھ جو دینی ایک تعلیم ہوتی ہے وہ میں ناظرہ کی بات نہیں کر رہا جو علوم دینیہ ہوتے ہیں جیسے صرف ہے ناو ہے یا دورہ حدیث ہے وہ میں نے جس کی پدا کی ہمارے استاذ سے صدیق ہزاروی سائے رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے ان سے پھر اس کے بعد جو گجرہ والا میں چونکہ میرے دھنیال ہیں میں ادھر ہی رہا ہوں کافی دیر تک میں رہا ہوں تو درس نظامی جو ہے وہ میں نے اہل سنت کا یہ مدرسہ ہے وہاں سے کیا اور اس کے علاوہ پھر میں نے جو ماسٹر کیا ہے ایم اسلامیات وہ میں نے پجاب یونیورسٹی سے کیا ہے اس کے علاوہ پھر اور تحقیق منعجل قرآن کے ساتھ میں اٹیچ رہا وہاں سے سیکھا حضور شیخ السلام دکٹر محمد تحرل قادری ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کچھ کورسز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کیے ہیں یعنی جہاں سے بھی مجھے یہ ملایا ہے یہ علم کے جام میں نے بھر بھر کے پیئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی اہلِ بیترِ اتحار کی نوکری کی ہے ان کی دہلیز پہ جھک کے ان کے واسطہ وسیلہ اور ان کے ریفرنس سے میں نے علمہ سے آپ پہ علامہ یاسین قادری صاحب الزام ہے کہ آپ اپنی سہر بیانی اور شولہ بیانی کے تحت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے مقدسات کے اوپر ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں اچھا آپ نے تو یہ ایبسلوٹ بات کہہ دی یعنی کہ متعلقاً کہہ دی آپ اگر تھوڑا سا اس کو مجھے بتا دیتے کہ یہ میرا جملہ یہ گفتگو یہ میرا لیکچر یہ میری جو تحریر ہے یہ جو ہے یہ گستاخی ہے تو پھر میں اس پر درہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جواب دیتا ہوں یعنی کیا یہ بات سچ ہے کہ فضائل کے عبواب میں آپ اس نہج پہ چلے جاتے ہیں جس پہ لوگ محترز ہو جاتے ہیں یہ بات سنیں میری قبلہ بات یہ ہے کہ کسی کے فضائل بیان کرنا کسی کی عظمت بیان کرنا کسی کی عرفت بیان کرنا کسی کی افضلیت بیان کرنا یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کی تنقیز ہو رہی ہے دیکھیں نا کتنے انبیاء اکرام ہیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظمت بیان کرتے ہیں ان کی عرفت بیان کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماذا اللہ اکرام کی عظمتیں بیان کرتے ہیں ان کی عرفتیں بیان کرتی ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار کی تنقیز کر رہے ہیں اگر ہم اہلِ بیتِ اتحار کی عظمت بیان کرتے ہیں ان کی عرفت بیان کرتے ہیں تو یہ قنون کدھر سے نکل آیا ہے کہ ہم جو ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تنقیز کر رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا اگر جو بندہ کہے کہ جی بعد زمیہ افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرا اس سے سوال ہے وہ بندہ تو پھر مولا علیہ السلام کی تنقیز کر رہے ان کی گستاکی کر رہے وہ کہیں گے بھی میں کیسے گستاکی کر رہا ہوں میں تو حضرت ابو بکر کو افضل کہہ رہا ہوں مولا علیہ السلام کا اپنا مقامر مرتبہ ہے تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ میں کب حضرت ابو بکر کی حضرت عمر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تنقیز کرتا ہوں یا گستاکی کرتا ہوں یا بیدوی کرتا ہوں میں مولا علیہ السلام کی افضلیت بیان کرتا ہوں فضائل بیان کرتا ہوں اور اہل سنت کی کتابوں سے بیان کرتا ہوں ہاں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میری کسی بات پر اعتراض کرتے ہوئے میرے موں پہ اوپر وہ حوالہ مارے کہ حضرت صاحب جو آپ نے ریفرنس دیا ہے جو آپ نے حوالہ دیا ہے یہ تو ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے فضائل کے باب میں اہل سنت کا یہ وطیرہ بھی رہا ہے بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فضائل کے باب میں جو ضعیف حدیث ہے وہ بھی قابل قبول ہے تو میں تو فضائل بیان کرتا ہوں یہاں تک بات رہ گئی آپ نے کہا کہ میں ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہوں دنیا کا کوئی عالم ہو علامہ ہو مفتی ہو اویس بھائی میں ہوں آپ ہو اہلِ بیتِ اتحار کی جو عظمت ہے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہم بیان کریں گے ہمارے پاس تو اتنی قابلیت ہی نہیں اتنا نالج ہی نہیں ہمارا فہم و ادراک اور شعور ہی نہیں یہ کتنے بلند ہے تو ہم نے کیا ان کو بلند کرنا ہے جن کو اللہ بلند کرنا ہے میں علامہ صاحب یہ پوچھوں آپ سے آپ نے پہلے اپنے داروف میں بھی یہ بیان کر دیا کہ آپ اہلِ سنت عالمِ دین ہیں کیا اہلِ سنت کا موقف امامِ ربانی اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے بیانی کر دیا کہ افضلیتیں صدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب قائل نہیں تھے اچھا اس میں نا جب آپ کہتے ہیں اہلِ سنت تو یہ ذرا تھوڑا سا اوپر جانا پڑے اہلِ سنت و جماعہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو اور صحابہ کی سنت کو فالو کرنے والے وہی ہے نا اہلِ سنت و جماعہ یا حضور علیہ السلام کی جماعہ اس میں اہلِ بیتِ طہار بھی آئے حضور کی جماعہ جو ہے تو قرآن پہلا مصدر ہے ہمارے پاس اس کے بعد اقالِ سلام کی احادیث ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو ہماری سیاستہ میں روایت مجود ہے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقالِ سلام نے قاضی بنا کے بیجا تھا تو پوچھا تھا کہ فیصلے کیسے کرو گی تو انہوں نے کہا تھا پہلا مصدر قرآن پھر آپ کا فرمان پھر میں اپنا اجتہات کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے جو محدثین مفسرین جو ہمارے اقابرین ہیں آپ پہلے نمبر بھی انہوں کو لے رہیں بھئی پہلا مصدر تو قرآن ہے پہلے قرآن کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ قرآن افضلیت کا کیا میار مقرر کر رہا ہے قرآن کسے کہہ رہا ہے کہ یہ افضل ہے اس کے بعد تاجدار کائنات کی حدیث آئیں گی حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں افضلیت کی حوالے سے پھر اس کے بعد صحابہ اکرام پھر اس کے بعد اجبع پھر قیاس یہ ساری کیٹیگریز تو بعد میں جو قرآن کیٹیگوریکلی بیان کر دے کسی کی افضلیت آقا علیہ السلام کی احادیث بیان کر دے اور اہل سنت کی کتابوں سے تو پھر یہ نیچے جو ہمارے اکابرین ہیں دیکھیں اکابرین کا عدب احترام عزت قضیم تقیر میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنی پر واجب ہے لیکن اگر کسی سے بندہ اختلاف کر لے تو وہ سنی نہیں رہا تو یہ جو ہستیاں ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنے حسازہ سے اختلاف نہیں کیا ابو طالب علیہ السلام کے والے سے انہوں نے اختلاف کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا اختلاف نہیں ہے امام شافی کا اختلاف نہیں ہے احمد بن حنبل کا اختلاف نہیں ہے امام مالک کا اختلاف نہیں ہے تو یہ اختلاف تو ایک حسن ہے خوبصورتی ہے اختلاف تو بڑی اعلی چیز ہے ہاں اداوت نہ ہو اختلاف میں کسی کی بیعت بھی نہ ہو گستاقی نہ ہو توہین نہ ہو احانت نہ ہو تو یہ بات ہے کہ یہ جتنے بزرگ آپ نے مجھے بتائے ہیں یہ میرے سر کا تاج ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں میرا ایک جملہ بھی بتائے کہ اولیاء کے خلاف ہو ہاں اختلاف کا مجھے حق ہے اور میں اختلاف اپنے پوائنٹ ایویو سے نہیں کرتا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں کہوں رہا ہوں میری کیا اوقات ہے میری کیا حسیت ہے میری کیا ذات ہے میری کیا ویلیو ہے میں کہتا ہوں جب قرآن کہہ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ اگر میرا فتوہ میری تحقیق میری فقہ اگر قرآن سے ٹکرائے حدیث مصطفیٰ سے ٹکرائے تو میرا فالور وہی ہوگا کہ جو میری تحقیق کو چھوڑ کے قرآن و حدیث کو پکڑے یہی امام شاپی نے فرمایا یہی امام احمد بن حنبل نے یہی امام مالک نے بلکہ یہ جو حج تمتو ہے عمرہ اور حج جمع کرتے ہیں تو جب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب انہوں کے بیٹے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب نے روکا تو انہوں نے حج تمتو کیا تو کسی نے پوچھا آپ کے والد صاحب تو روک رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جملہ ہے قرآن جاؤں وہ کہتے ہیں میں کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہوں عمر بن خطاب کا نہیں پڑھتا میں وہ کام کروں گا جس کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے تو اسی لیے عویس روانی صاحب میں کس لیے لوگوں کو چبتا ہوں کس لیے مجھے یہ سنیے سے نکال دیتے ہیں یہ رافضی کے مجھے ٹائٹل دیتے ہیں شیعہ کے مجھے القاب سے نواز دے ہیں کہ میں بابانگے دوحل اثر سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے مجھ سے حلف بھی لے لیا ہے میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں یہ سو کالڈ نام لہاب جو سنی تھے جو ٹھیکے دار بنے پھرتے تھے سنیت کے فلان سنینی را فلان رافضی فلان شیعہ انہوں نے اہلِ بیت اتحار کے مقامر مرتبہ کو منیمائز کر دیا اور اہلِ بیت اتحار کے جو دشمن تھے چودہ سو سالوں میں جو ہمارے اہلِ سنت کے قابرین جب خموش کھڑے تھے انہوں نے اہلِ بیت اتحار کے دشمنوں کو میکسیمائز کیا انہوں نے علیلہ السلام کی عظمت اور عفت کو منیمائز کر کے لوگوں کے سامنے یہ سنیت پیان کی ہے لوگ سنیت کا نام سن کے بھاگتے تھے وہ اہلِ بیت سے محبت کرتے تھے وہ اہلِ بیت کی عظمتیں سننا چاہتے تھے رفتیں سننا چاہتے تھے محرم کے ایام میں ان کے ذکر سے رونا چاہتے تھے تو جب ان کی طرف سے وہ سعودہ ہی نہیں ملا تو پھر میں نے کیا کیا میں نے ان کو یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھا کہ یہ ہے اصل سنیت سنیوں سے بڑھ کر کوئی اہلِ بیت سے اتحار کی عظمت کا قائل نہیں سنیوں سے بڑھ کر کوئی اہلِ بیت سے اتحار کی مبدت کا قائل نہیں میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں پوری دنیا میں اور میں آپ کو واللہ باللہ تللہ بتاتا ہوں بے شمار آل عدیث میں ابھی آپ کی بات بھی کروا سکتا ہوں دیو بند کٹر وہ مجھے ملتے ہیں کال کرتے ہیں اور یہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ نے ہمارے عقیدیں بچا لیے یہ جو کچھ آپ نے سنایا ہے ہمیں یہ جو آپ نے حدیث باہر نکال لیے یہ کدھر تھی ہماری تو عمریں گزر گئی علامہ کو سنتے سنتے ہمیں تو کسی نے یہ حقیقت بتائی نہیں تھی ہم تو سمجھتے تھے یہ شاید شیعہ کا کام ہے اہلِ بیت کا ذکر کرنا اور حسین علیہ السلام کے گام میں رونا یہ تو شیعہ کا کام ہے اس لیے انہوں کو میں چبتا ہوں کہ میں وہ بات کرتا ہوں اہلِ بیت اتحار کے بارے میں جو حق ہے جو سچ ہے جو قرآن ہے جو حدیث ہیں جو امہات المومنین کے قائد اور نظریات ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اہلِ سنت ہی کا مقدمہ بیان کرتے ہیں ہمارے جج حضرات یعنی وہ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہی سے سامنے میں یہ مقدمہ رکھوں گا اور انہی سے ایک اور سوال بھی آیا ہے علامہ صاحب سنیت کا مقدمہ بغیر کسی کے اوپر بھی ڈسکرمنیشن کا جملہ کسے ہوئے سب مسلمان ہیں مگر کیا سنیت کا مقدمہ اہلِ تشریف ممبروں سے اور مجالس سے بیان ہوتا ہے آپ شاید مجھے نہیں معلوم کتنی تعداد میں ایسے لوگ ہیں مگر مجالس بھی پڑھتے ہیں ممبروں پہ بھی جاتے ہیں اور شیعہ محفلوں میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں جا کے سنیت کا مقدمہ بیان کرتے ہیں جی بے شک بلکل میں جاتا ہوں دو ٹوک کہہ رہا ہوں میں کوئی چھپا نہیں رہا اور نہ مجھے منافقت آتی ہے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ممبر کونسا ہے دیکھا یہ جائے گا جو بندہ جس ممبر پہ کھڑا ہو کہ جو بات کر رہا ہے جو تبلیح کر رہا ہے جو وہ میسج پنوے کر رہا ہے یا ڈلیور کر رہا ہے وہ کیا ہے کیا وہ سنیت بیان کر رہا ہے کہ یا جس ممبر پہ کھڑا ہے ان کا جو مسلک اور ویجن ہے اس کی تائید کر رہا ہے میں اہل سنت کے منابعے سے بیان کر رہا ہوں کہ یا اہل تشیعیوں کے ریفرنسز دے رہا ہوں آپ دیکھیں ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے ہیں میرے سوشل میڈیا پہ اوپر کوئی بڑے سے بڑا میرا جو دشمن ہے وہ میری کسی گفتگو سے وہ نکالے پر مجھے دکھائے کہ وہ یہ جو بات آپ نے کی تھی فلان جگہ پہ کی تھی تو یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے ہی نہیں یہ موجود ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے دیگر مقاتب فکر یا دیگر مسالک کے پاس جانا یہ کیا بندے کو سنیے سے خرد کر دیتا ہے کیا آقا علیہ السلام میں جو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے وہ کس طرح کی ہے آقا علیہ السلام کفار کے پاس بھی گئے مشرقین کے پاس کی بھی گئے یہود و نصارہ کے پاس بھی گئے بلکہ آقا علیہ السلام نے عیسائیوں کے لیے اپنی مسجد نبوی کے دروازے کھول دی اور فرمایا کہ یا عیسائیوں یہ محمد کی مسجد ہے مسجد نبوی اپنے مذہب کے مطابق تو میری مسجد میں عبادت کرنے میں آزاد ہو ہم نعرے تو لگاتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے وہ کیسا غلام ہے غلام تو وہی ہے جو تاجدار کائنات کو فالو کرے قرآن نے کہا تمہارے لئے جو سب سے بڑا رول مادل ہے وہ رسول اللہ ہیں آقا علیہ السلام کا عصوہ ہے حضور علیہ السلام کا ایکٹ ہے پریکٹیکل ہے حضور کی سنت ہے حضور کا فرمان ہے تو ہم شیعہ بھائیوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیں دیوبندیوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیں آل عدیس کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیں اور کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اگر حضور کے غلام ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں کے دروازے کھلو وہ رفائی دین کر کے نماز پڑھیں وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھیں وہ آمین بل جہر کہہ کے نماز پڑھیں وہ ازاد ہوں جب یہ ہوگا اور قرآن نے بھی کہا کہ لا اقراح حفظ دین تو مزبردستی ڈنڈے کے زور پہ فتوے کے زور پہ طاقت کے زور پہ اکثریت کے زور پہ منسٹری کے زور پہ اپنا عقیدہ اپنا نظریہ اپنا ویژن دوسرے پہ مسلک نہیں کر سکتے اگر کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے تو محبت سے کرو دلیل سے کرو قرآن بار بار کہتا ہے اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آو ایویڈنس لے کے آو تو میرے بھائی میں تو اگر شیعہ مجالس میں جاتا ہوں اگر یاسین قادری جائے تو میں سننی نہیں رہتا آج کے دور میں حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہیں حالات پہ پہلے میرے پاس بیشمار دلائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طہرل قادری مدد اللہ علی میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا سننی کوئی جتنا انہوں نے کام کیا ہزار کے قریب انہوں نے کتابیں لکھ لیں جو بھی مسئلہ ہو جو بھی حملہ ہو سب سے آگے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور علمی طور پہ اس کا رد کرتے ہیں جلال سے نہیں فتموں سے نہیں آنکھیں لال کر کے نہیں بیلکل محبت کا درست دیتے ہیں کمپیشن بردر ٹالرنس اور حضور علیہ السلام کے دین جس طرح وہ نوکری کرتے ہیں ٹون کرتا ہے وہ دیکھیں وہ مجالس میں جاتے ہیں میں آپ کو ان کی سینکڑوں مجالس لکھا سکتا ہوں شیعہ پروگرام میں جاتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب جاتے ہیں اور دوسری بات تھوڑی سی سخت ہے مجھے اجازت دے دیں میں کسی کو نام نہیں دے رہا کسی کو مینشن نہیں کر رہا میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے مجھ سے حلم بھی لیا ہے بے شمار ایسے لوگ جو مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں جو بہت رضی ہوتے ہیں مجھ پر میں نام نہیں لے رہا جن کا بڑا کتھاٹ ہے جو کہتے ہیں شاید ہم ہی سنیت کے بڑے ٹھیکے دار ہیں یا ہم ہی اہلِ بیتِ اتحار کے سب سے بڑے محب ہیں وہ شیعہ کے پروگرام میں جاتے ہیں اور کئی دوست ایسے ہیں کہ جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے شیعہ کا پروگرام لیکن مجلس لکھی نہیں ہونے چاہیے علم آگے نہیں رکھا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے تو جب وہ شیعہ سے ملتے ہیں نیجی محافل میں ملتے ہیں یا کسی جگہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے کسی کمبائن پروگرام میں ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بس آخری بات آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب وہ ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ اور ہوتا ہے ہر ایک ہی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور جب وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان کا نظریہ اور ہوتا ہے پتہ چلا کہ یاسر قادری میں یہ فرق ہے کہ جو میرا عقیدہ ڈرائنگ روم میں ہے وہی میرا عقیدہ ممبر پہ ہے مجھے مناقات نہیں آتی کہ جو بات ڈرائنگ روم میں کھول گا وہی پھر اگر عبام کی تعلیہ بھی اس بات کی حمایت میں بول رہی ہیں اور یہ بات اچھی بھی ہے اور سچی بھی ہے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اس عدالت کی سلسلے میں وہ تمام سوالات جو آپ کی جانب سے آئے ہیں وہی اعتراضات وہی سوالات ہم نے رکھیں اور ان کے جواب بھی ہم لیتے جا رہے ہیں علامہ صاحب ہماری اسپیشلی کی گئی بات کے اوپر ایک ریفرنس بھی کریئٹ ہوا ہے اور وہ بھی ہمارے لوگوں نے جج صاحب نے دیکھا ہے اور وہ ریفرنس یہ ہے کہ آپ مثلا انجینر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ویڈیو میں علم کے حوالے سے کچھ ایسے کلمات کہے کہ یہ صرف جھنڈا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی پھر جہاں دین کی حقیقت نہیں رہتی وہاں یہ سب شروع ہو جاتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے گئے اور آپ نے اس مجلس میں علم کی ہسٹری بیان کی اور آپ نے بتایا کہ کتنی کتابیں اس کی عزت میں لکھی گئیں تو یہ کیا معاملہ تھا پہلی بات یہ ہے آپ سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ انجینر صاحب نے اس طرح کہا تھا میں نے ان کو منشن کر کے کبھی بھی کسی کا جواب نہیں دیا ہاں وہ کسی پروگرام میں کوئی سوال کوئی کوئیسٹن آگیا ہوگا علم کے حوالے سے تو وہ میں نے جواب ضرور دیا ہوگا اور ہماری بخاری ہو مسلم ہو پوری سیاستہ میں وقت بچا رہا ہوں وہ ہمارے جو محدثین مفسرین گزرے ہیں انہوں نے پورے پورے باپ بانتے ہیں علم کے اوپر اس میں شیعہ کہاں سے آگئے آپ چلو فرض کرنے غازی عباس علیہ السلام کا علم کہتے ہیں آپ تو غازی عباس علیہ السلام کو آپ نہیں مانتے مانتے اہل سنت نہیں مانتے مانتے یا مولا علی علیہ السلام کا علم تو مولا علی علیہ السلام کو آپ نہیں مانتے مانتے میں نہیں مانتا ساری دنیا مانتی ہے تو یہ علم جو آپ نے اٹیچ کر دیا اس کو جوڑ دیا اہلِ تشہیوں کے ساتھ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے بلکہ خیبر کے روز میں آپ کو بتاؤں خیبر کے روز جو پہلا علم بردار تھا یا علمدار کہلے ہماری مستدرک للحاکم میں میرا خیال ہے وہ پندرہ سے بیس حدیث پڑی ہوئی اس کے علاوہ بھی اہلِ سنت کی بیس پچیس کتابیں امام احمد بن حنبل تک بخاری سے لے کے کہ آقا علیہ السلام نے پہلا اپنا علم جس کو دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے کہا ہے ابو بکر یہ پکڑا رہا ہوں یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور عوام کو کہہ رہا ہوں کسی کو حوالہ چاہیے ریفرنس چاہیے انبیاء کی سنت پہ میرا کام ہے صرف پنچانا کروے کرنا ڈلیور کرنا منانا نہیں آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو دیا یہ پکڑو علمدار بن جاؤ علمبردار بن جاؤ کمانڈر بن جاؤ جاؤ جا کے حملہ کرو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق علم لے کے حملہ کیا مرحب صاحب آئے لشکر واپس تشریف لے آیا میں عدب کے ذمرے میں یہ بات کرو کتاب میں ایسے نہیں لکھا پھر اگلے دن آقا علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا حضرت عمر بن خطاب کو علم دیا آپ حملہ کریں کمانڈر بن کے جائیں جرنیل بن کے جائیں سپا سلار بن کے جائیں آپ نے حملہ کیا مرحب صاحب آئے لشکر واپس اور جو کنور سیشن کرتے ہوئے لشکر واپس آیا ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھایا ویس بھائی میرا قصور یہ ہے کہ میں ببانگے دوحل حق بات بتاتا ہوں اور سنیت بتاتا ہوں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نیابلہ مسجدونہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بیٹا خوش میں زہرِ حلا ہی لکو کبھی کہہ نہ سکا کاند مشکل ہے کہ کبندہ حق محق تندے خشاق کے پوزے کو کہے کوہے دماود جو آپس میں تنور سیشن کر کے آ رہے تھے وہ نہیں آپ کو سنا سکا ورنہ یہ پڑھے لکھے جہاں ابھی فتوہ لگا جائیں گے گستاکی ہوگی جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آقا علیہ السلام نے اگر دن پھر کمانڈر تبدیل کر دیا ہر روز کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اور اگلی بات سن لے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا بس ختم اب کل علم مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا جو اللہ اور اللہ کرسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اللہ کرسول اس سے محبت کرتا ہے جملہ دینے لگا ہوں میں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہم دعائیں کرتے رہے حضرت عمر بن خطاب کا فرمان سنو وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ ساری زندگی بر کی میری نیکیاں لے جاتا ہے کاش وہ جو کل والا علم علی کو ملاتا وہ مجھے مل جاتا ہے اور حضرت سعید بن ابی وقاس بخاری پڑے مسلم پڑے کسی نے آپ کو بخاری سنائی نہیں کسی نے آپ تک مسلم پہنچائی نہیں حضرت سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ میری زندگی بر کی نیکیاں چلی جاتا ہے ہائے اللہ مجھے مل جاتا ہے تو صحابہ تو ساری رات دعائیں کر رہے ہیں کل والا فتح والا علم ہمیں مل جائے حالانکہ پہلے بھی ان کو ملاتا ہے لیکن الگ بات ہے کہ وہ علم سوال نہیں سکے یہ گستاخی نہیں کر رہا حقیقت بتا رہا ہوں اب کل والا علم اگر دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق کو مل جاتا یہ جملہ ہے کہ میرا حضرت عمر بن خطاب کو مل جاتا سعید بن ابی وقاس کو مل جاتا خالد بن ولید کو مل جاتا پھر مجھے بتائیں ہر سنی نے اپنے گھر میں علم سے جانا تھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سنی مولا علی سے بہت سے رکھتا ہے یار سیری اسی بات ہے ویس بھائی میرے محترم اگر حضرت ابو بکر صدیق کو مل جاتا فروع کے آدم کو مل جاتا عثمان بن نفان کو مل جاتا ہر سنی نے اپنے گھر میں علم لگانا تھا تو پتا چلا تکلیف ان کو علم سے نہیں علم والے سے یہ مولا علی علیہ السلام کو اور مولا علیہ السلام کی اولاد کو یہ تفہے میں ملائے علم انہوں نے جاننے قرمان کی ہیں علم کی خاطر ہاتھوں پہ بچے قرمان کروایا علم کی خاطر کوئی ایک شہزادہ بتائیں مجھے تاجدار کائنات کا جو میدان میں علم چھوڑ کے باقے آ گیا ہو انہوں نے تن مندن لٹایا ہے انہوں نے بچے قرمان کروایا ہیں پھر جا کے وہ علم کے دعوے دار بنے ہیں علم تو ہمارا ہے علم صاحب بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں ویسے شیعہ حضرات سے کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو یہ باتیں کرنے کے اللہ اکبر اللہ اکبر مراد تو ملتی ہوگی دیکھیں ایران وغیرہ سے دیکھیں میں اللہ ماف کرے ان کو کوئی بتائے کہ ہمارے پاکستان کی جو کرنسی ہے نا ایران سے کئی گناہ آری ہے ٹھیک ہے ایران کی حکومت سے آج تک ایک روپیہ اگر کسی کے پاس آیا ہو تو اس نے رزق حرام کھایا ایران سے اراک سے مجھے ایک پائی آئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ کر دے برباد کر دے مجھے یزید کے ساتھ کھڑا کرے ایک پائی بھی آئی ہو ایک روپیہ بھی میں نے کسی سے دیا ہو کسی سے مانگا ہو کہ میں مجھے اتنے پیسے دو تو میں آپ کا علاقار بنوں گا اور میں آپ کا جو قیدہ جو آپ کا جو مقصد ہے یہ آپ کا جو وطیرہ ہے میں اس کو پرموٹ کروں گا آپ کے بیجن کو میں آگے لے کے جاؤں گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز جہنہ میں ڈالے میں تو اپنا سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشت کر دے اہلِ بیتِ اتحار کے صدقہ اور وسیلہ سے میں کسی کو پرموٹ کروں گا میں تو وہاں کھڑے ہو کے امہات المومنین صحابہ اکرام ان کے نعرے لگواتا ہوں میں تو نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں میں تو قدورتیں ختم کرنا چاہتا ہوں یہ جو یار لوگوں نے اتنی بلند دیواریں کر دی ہیں میں ان کو مسمار کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ دوسری کو چھیڑو نہ میں تو کہتا ہوں بھائی بھائی بھانجو میں تو محبت کا پیغام دیتا ہوں کالرنس کا کمپیشن کا بردر فٹ کا پیغام دیتا ہوں میں تو امن کی بات کرتا ہوں میں تو جوڑنے کی بات کرتا ہوں فقط فرق یہ ہے کہ جب ان کو اپنا ذاتی کوئی مطلب ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے شیعہ ہے کہ سنی ہے دیوبند ہے پھر یہ سارا کچھ انہیں کے لیے حلال ہو جاتا ہے اگر میں محبت کے لیے ان کو سنیت سے نکال دو گے تو پیچھے رہے گا کہ آپ کے پاس علامہ صاحب یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں امن کی بات پیار کی بات لوگوں کو ملانے کی بات اسے کرنے کے لیے عمل اند کرنے کے لیے بڑی قربانیت دینی پڑتی ہیں آپ کون سی قربانی دے کے آئے آپ کی تو گھر والے سلامت ہیں آپ کی تو گھر کی صورتحال بہتر ہے مجھے نہیں معلوم مگر آپ کے پاس تو سب کچھ ہے آہلِ بیتِ اتحار کو ماننا کسی دور میں بھی اسان نہیں رہا بل خصوص مولا علی الاسلام کو ماننا آپ کو کیا لگتا ہے علی کو ماننا خلج کا گار ہے علی الاسلام کو ماننا کل بھی مشکل تھا علی کو ماننا حج بھی مشکل ہے علی کو ماننے کے لیے گالیاں سننی پڑتی ہیں اگر علی کو ماننا ہے تو گولیوں کے لیے تیار ہو جائے بام دماکوں کے لیے تیار ہو جائے کردار کشی کے لیے تیار ہو جا فتموں کے لیے تیار ہو جا سوشل بائیک آٹ کے لیے تیار ہو جا گھر سے تیری مخالفت شروع ہو جائے گی آپ ذرا طریق پڑھ کے دیکھیں وہ لوگ جو اہلِ بیتِ طہار کے محب تھے وقت کے بادشاہوں نے جن کے آج کل ملہ حضرات کسیدے پڑتے ہیں بڑے ان کے ترانے سناتے ہیں اور بھار سڑکوں پہ نکل کے نعرے لگاتے ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی اہلِ بیتِ طہار کے جو غلام تھے جو دیوانے پروانے تھے کیا کہ ظلم نہیں کیا ان کو قید کر دیا گیا ان کے بچوں کو زبا کر دیا گیا اور ان کے کاروبار طباہ و برباد کر دیا گیا اور ممبروں کے اوپر مولا علیہ السلام کو سب وچی طبام کر دیا اسی میں ایسے حالات میں کئی میس میں تمہار نظر آتے کئی حجر ابن عدی نظر آتے کئی حضرت مقداد نظر آتے کئی حضرت امار ابن عدی نظر آتے جنہوں نے تن مند دن لٹا دیا اگر مجھے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا میں فیس کر رہا ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اس بات میں اگر اللہ کا شکر ادا کروں تو وہ بھی کام ہے اویس بھائی آپ نے چونکہ حلف لیا میرے ساتھ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اس وجہ سے نہیں بیار کر رہا بیان کریں آپ میں صرف اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میں پتہ نہیں میرے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا اور میں اس کو قبول کر رہا ہوں کیا ہوا آپ کے ساتھ میں اس کو ہنسی خوشید قبول کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے سعادت ہے مولا تو گواہ رہے نا میں یہ اعتراض کے طور پر نہیں کر رہا کہ شاید میں مولا علیہ السلام کی بار میں یہ ارز کروں کہ مولا میں نے آپ کے لیے یہ کیا میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میں تو مر بھی جاؤں تو پھر بھی کچھ نہیں کیا میرے بچے بھی قربان ہو جائے پھر بھی میں نے کچھ نہیں کیا میں ان کی بارگاہ میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں بس آپ نے سوال کیا ہے تو میں کہتا ہوں اتنی میری مخالفت ہوئی ہے میں جس مسجد میں جاکہ خطبہ جمعہ دیتا تھا وہاں میری مخالفت شروع مسجد میں مسجد میں سالہہ سال سے میں خطبہ دے رہا تھا وہاں مخالفت شروع یہ بشیعہ ہو گیا یہ رافضی ہو گیا یہ شیعہ کے بعد جاتا ہے جب میں نے اس گستاق سعیدہ کے خلاف سٹینڈ لیا تھا اس وقت وہ گھس گئے یہ مولوی ملہ کی دور مسید تک یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا یہ مسجد کے اوپر قابض ہے یہ قبضہ گروپ ہے یہ مافیاں ہیں یہ مذہبی دہشتگرد ہیں یہ ہیں اصلی دہشتگرد جسارت کیلئے مسجد کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اس کو نکال دو یہ رافضی ہو گیا یہ شیعہ ہو گیا یہ فلان کر رہا ہے یہ فلان کر رہا ہے حالانکہ میں مقدمہ لڑ رہا تھا پاک سعیدہ کا میں بتا رہا تھا کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے اور ہزاروں لیکچر میں نے دیئے سالہ سال تک دس سال کے قریب مساجد میں میں خطبات دیتا رہا ہے محاور پر چلو کر دی اگر کوئی اہل بہتتار سے محاور پر کرنے والا کوئی میرا سنی بھائی مجھے پروگرام پر بلاتا تو وہاں جا کے ہنگامہ کھڑا کر دیتے اس کو نہ آنے دوں اس کو نہ آنے دوں کسی شیعہ کو بڑھارو اس کو روکو اس کو روکو کراچی سے خیبر تک میری مخالفت ہوئی گھر میں مخالفت ہوئی پھر جب تحریک منحج القرآن نے جسالت کے لئے معاف میں نے یہ سنا ہے آپ اس پہ اگر بیان کریں تو الگ بات ہے خود آپ کی گھر میں بھی درار ڈالی گئی آپ کو آپ کی زوجہ کے ساتھ الہتگی پہ مجبور کیا گیا اسی مقدمے کو لے کے کیا یہ سچ اگر آپ چاہیں تو اصل میں چونکہ میں نے آپ کو حلف دیا ہوا ہے آپ نے مجھ سے حلف لے لیا ہوا ہے اگر آپ نے حرف نہ لیا ہوتا تو ہو سکتا یہ میری پرسنل لائف تھی میں اس کو ڈسکس نہ کرتا لیکن میں پھر بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ منحج القرآن جس میں میں نے پندرہ سے بیس سال گزارے تحریک منحج القرآن میں حضور شاید علیہ السلام کو اپنے استاذ کا درجہ دیتا ہوں اور اس تحریک میں میری بڑی خدمات ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں اس تحریک کے لیے میرے پاس وہ اواڈ پڑے ہوئے جو انہوں نے مجھے دے ہوئے اس نے کارکدل کے اوپر اس کے یہ کمال ہیں وہ شیلڈ پڑی ہوئی ہیں وہ اواڈ پڑے ہوئے ہیں میں سارا سارا دن اس تحریک کے لیے میں نے سٹگل کی اشتہارات لگائے جا کے تنظیم سازی کی ہے پھر میں نے کھالے ہی کٹھے کی ہے پھر فانٹ ہی کٹھے کی ہے یعنی سارا کچھ کی ہے پھر پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک آپ کا کوئی سندھ کا کوئیسا علاقہ نہیں چھوڑا وہ ساری دنیا مجھے جانتی ہے پھر بلوچستان پھر کے پی کے پورے پاکستان کے کونے کونے میں میں گیا ہوں تحریک کا پیغام لے کے اور پھر سارا کچھ کیا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے میں بھی شامل ہوں ہو سکتا ہے کہ علامہ ہوتے ہیں کہ اندر تھوڑا سا بغز کا انصر بھی پایا جاتا ہے بے شمار چونکہ مجھے یہ عزت ملنا شروع ہو گئی لوگوں نے مجھے پسند کرنا شروع کر دیا تو ہمارے اپنے ہی جو مناجر قرآن کے تھے جنہیں سیال کورٹ کا ذلی صدر ہے سناولہ ربانی وہ خود بھی علامہ ہے فاضل ہے مناجر قرآن کا اس نے اتنا لمبا پرچہ لکھ کے مرکز بھیج دیا مناجر قرآن میں کہ علامہ یاسین قادری جو کچھ بھیان کر رہا ہے یہ تو شیعت کو پرموٹ کر رہا ہے تو یہ تحریک کو نقصان ہو رہا ہے یہ اگر مگر اف بٹ مرکز سے میں اصل وجہ وہ گھر والی کی طرف آ رہا ہوں مرکز سے مجھے کال آیا پوچھ لیجئے گا مرکز سے جو ہمارے وہ ہے نا علماء کے جو ہیڈ ہیں وہ آصف میر اکبر صاحب انہوں نے مجھے کال کی کہ اس طرح آپ کے خلاف یہ ایک درخواست آئی ہے کچھ اور لوگوں نے بھی دیا لیکن مرکز میں یہ ہے مین آدمی تو جو حسنم ہوئی الدین ہے جی صاحب زیادہ ڈاکٹر محمد تحقیل صاحب کے بڑے بیٹے انہوں نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب کو بلائے اور اس مسئلے کو حل کرے ان کا موقف سنے کیا کہتے ہیں وہ اس حوالے سے تو میں نے ان کو کہا کہ جو کچھ بھی الزامات مجھ پہ لگائے گئے اگر میں حضور شیخ علیہ السلام کی کتب سے ان کے لیکچر سے اور اہل سنت کی کتابوں سے نانا آپ کو دکھاؤں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں جو آپ اعتراض کر رہے ہیں اگر نہ دکھا سکا تو میں ارجوع کروں گا میں توبہ کروں گا معافی مانگوں گا انہوں نے کیا ٹھیک ہو گیا جب بل ختم لہمہ صاحب آجو انہوں نے میرا انتظار بھی نہیں کیا دو یا تین دن کے بعد ایک نوٹیفکیشن جاری ہو گیا علامہ یاسین قادری کا مراجر قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں یہ میرے پاس پڑا ہوئے نوٹیفکیشن ابھی بھی اور مراجر قرآن کے تمام پوچھا نہیں آپ سے کوئی موقف نہیں سنا آپ کا بلکہ نہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہے ہر قسم کے آئین کے بھی خلاف بات قاتل بھی ہو نا اس سے بھی موقف سنتے ہیں بھئی آپ اپنی موقفوں میں کیا کہتے ہیں قاتل سے بھی تو میرا تو حق بنتا تھا نا میں نے بیس سال گزارے تھے اس تحریک میں مجھ سے پوچھتے مجھ سے سنتے بھئی آپ اپنا موقف دو یک طرفہ فیصلہ آگیا اور عدل کی بات کرتے انہوں نے وہ دے کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور پھر سوشل میڈیا پہ پوری جگ ہسائی ہوئی اور میرے جو سوسر تھے وہ تحریک مراجر قرآن کے بہت پرانے درینہ رفیق تھے وہ بہت زیادہ شایخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طارق قاضی صاحب کے قریب تھے وہ جس کی وجہ سے پھر وہ درار پڑی میرے گھر میں سارے معاملات ہوئے اس وجہ سے تحریک کا دباؤ سارے معاملات پھر رجوع کی بات یہ توبہ کی بات جو کچھ بھی انہوں نے کیا میں نے ایک جملہ بھی جواب بن نہیں کہا میں خموشی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اہلِ بیعت اتھار ہی اتھار کے سامنے میں کسی کو نہیں رکھتا کوئی رہتا ہے رہے کوئی جاتا ہے کوئی جائے کوئی ملے کوئی چھوڑتا ہے کوئی چھوڑ جائے اہلِ بیعت اتھار پہ کوئی کمپرومائز نہیں بس یہی میں آپ کو کہوں یہ بہت ہی سنجیدہ پہلو ہے اور خواتین و حضرات اور مہترم جج صاحب سے میں یہ کہوں گا وہ جو تمام مراحل سے گزر رہے ہیں اور سن رہے ہیں تمام دلائل اور حقائق اور شوائد اور تمام واقعات جو ہمارے لئے بھی یقین حساس ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم وہ سوالات جو آپ نے اعتراضات کی صورت میں ہمیں بجوائے اور ہم تک پہنچیں اور کچھ ہماری کلیکٹیو انفورمیشن وہ سب رکھیں ہم نے اس میں علامہ صاحب کو مزاہم بھی کیا کئی جگہ پر مگر اس کی نیت اور اس مرات خالصتاً یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے ان کاموں سے رجوع اور توبہ کر لیں جو شاید غلطی سے ہم سے ہوئی ہے اور اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو وہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے ورنہ یہ کہ اس کی صفائی لے لیں ہر شخص کی ہر قص و ناکس کی تو ظاہرے اتنی وسائل نہیں ہوتے کہ وہ علامہ تک پہت سکے مگر علامہ صاحب نے خود اس حوالے سے وضاحت دی اس کا شکریہ عدد کرنا چاہتا ہوں ایک سوال اور میں اس سوال بطور خاص آپ نے پوچھ رکھاتا ہوں آپ نے بے شمار مقامات کے اوپر فضائل کے افواب بیان فرمائے اور آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں خطبات دیتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں علامہ صاحب پاکستان کی فضا کو آپ کے جملے آپ کے خطبے اور پھر آپ کی اس آنے والی جو بھی کتاب بھی آئی ہے اس سے امن حاصل ہے امان میں ہے یا آپ کی دیئے ہوئے بیانات پاکستان میں انتشار کی فضا پھلا رہے ہیں جی بالکل میں اس کو انٹرین کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے دیکھیں آپ نے مجھے گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھ سے ایک حلف لیا اور یہ میں اپنے ناظرین سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے حلف دیا ہے اب جب میں نے حلف دیا ہے تو آپ کو پھر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پہ اتبار کرنا ہوئی کیوں ہماری سیاستہ میں ایک روایت مجود ہے کہ جنگ ہو رہی تھی کفار سے تو ایک کافر نے صحابی اسے قطر کرنے لگا تو اس نے قلمہ پڑھ لی جب اس نے قلمہ پڑھ لیا تو صحابی رسول نے پھر بھی اس قطر کر دیا حضر خالد بن بلی تاجدار کائنات کی بارگاہ میں یہ بزمہ چلا گئے کہ یا رسول اللہ اس طرح اس کافر نے قلمہ بھی پڑھا تھا تو اس نے اسے قطر کر دیا وہ زیاد بکر کوئی بھی میں نام نہیں لے رہا چلو جی آکار اسلام نے اس سے پوچھا بھی تو نے اسے کیوں قطر کیا تو اس نے یہ دلیل دی کہ یا رسول اللہ اس نے دل سے تھوڑا پڑھا تھا قلمہ وہ تو جان بچانے کیلئے پڑھ رہا تھا اوپر اوپر سے تو اس لیے میں نے اسے قطر کر دیا تاجدار کائنات جلال میں آگئے غصے میں آگئے میرے آکار فرماتے تم نے اس کا دل جان نہ کب سے شروع کر دیا تیرے لیے زبان ہی کافی تھی اقرار بن لسان ہی کافی تھا اس نے زبان سے پڑھ لیا یہ کافی تھا اور جملہ سنے حضور نے فرمایا اب قیامت کے روز جب اللہ پوچھے گا نا تو خود ہی جا کے جواب دینا میرے بھائی آپ بھی میرے دلوں کے معاملات نہ جانے کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں اوپر سے کہہ رہا ہوں جو بات میں حلفن کہہ رہا ہوں اس پہ آپ کو اعتماد کرنا ہوگا ورنہ آپ کے سامنے بھی کویسٹن مارک آ جائے گا اس لیے کہ جب میں یہ سارے اپنے وہ جوابات جو میں دینا بھی نہیں چاہتا تھا میں نے وہ بھی دیئے اس لیے دیئے تاکہ لوگوں تک حقائق پہنچے لوگوں تک پتہ چلے جو لوگ پرافوگنڈا کرتے جو کردار کشی کرتے ہیں جو کسی کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں جو سنیت کے ٹھیکدار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جسے کہیں گے وہ سنی رہے گا جسے ہم کہیں گے وہ سنی نہیں رہے گا جو سنیت کے کارڈ بانٹتے ہیں جو لوگوں کو سنیت سے خارج کرتے ہیں میں اکثر جملہ کہاں کرتا ہوں کہ تم لگتے ہیں کہ آؤ سنیت کے مامے لگتے ہیں تم سنیت کے فلان سنی نہیں فلان سنی نہیں تمہیں کس نے حق دیا کہ تم کہو کہ فلان سنی نہیں ہے جب ایک بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں سنی ہوں تو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اہلِ بیعت کی محبت سے بندہ سنیت سے غارج ہو جاتے ہیں تو یہ تو پھر بچتا ہی کوئی نہیں میرے سامنے بٹھائیں کار پروگرام پر تو بالکل میں کہہ رہا ہوں جب میں جاتا ہوں تو جو اہلِ تشہیو مقاتب فکر جتنے بھی ان کے درمیان آپس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے مختلف ہوتے ہیں سنیوں میں ہے کوئی بریل بھی ہے کوئی رزوی اس طرح ان میں بھی ہے وہ سارے عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے پھر نعرے لگاتے ہیں بھائی چارے کے نعرے لگتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگتا ہے اور میں آپ کو بات بتاؤں آپ نکال پاکستان کے اندر ہے یا ادھاروں میں پاکستان کے اندر بڑی بڑی شخصیات چھوٹے لیول کی نہیں ٹاپ کی شخصیات منسٹری سے بھی اوپر چاہے ہمارے ادھارے ہیں چاہے وہ سیاسی بڑے بڑے لوگ جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں جو کال کرتے ہیں سبحان اللہ آپ اصل کام کر رہے ہیں محبت کا آپ سچے پاکستانی ہیں آپ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں آپ توڑ نہیں رہے ہیں آپ محبت کی بات کرتے ہیں آپ جوڑنے کی بات کرتے ہیں آپ کے دل میں اصل پاکستان کا درد ہے آپ پاکستان کے محول کو سمجھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کو سمجھ رہے ہیں آپ قریب کرتے ہیں آپ جوڑتے ہیں آپ توڑتے ہیں نہیں تو اس کے بیشمار سمرات ہیں دمکیاں بھی آتی ہیں وہ تو سارا کچھ ہے وہ تو تھریٹ ہے مجھ پر مجھ پر فائرنگ ہوئی ہے میں نے آپ کو علف دیا ہے مجھ پر فائرنگ ہوئی ہے فیٹ تو مبولی چیز ہے نا دمکیاں تو کچھ بھی نہیں نا فائرنگ ہوئی ہے لیکن میں اس کے باوجود بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ میں اہل بیت اتحار کی افضلیت اہل بیت اتحار کے فضائل مولا علیہ السلام کے جو دشمن ہیں ان کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دوں گا تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے قبلہ ایک سوال پوچھوں میں شاید آخری سوال ہمارے ایک موترز نے آپ سے سوال پوچھا اگر آپ کو اتنی ہی محبت ہے شیعہ مجالس سے شیعہ محافل سے علم پاک سے اور ان شخصیات سے جن سے تمام لوگ محبت کرتے ہیں میکر شیعہ ازاد درہ نمائع کرتے ہیں تو کیا چیز ہے کہ آپ شیعہ نہیں ہو جاتے ہیں شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے کویسچر میں کہا اگر آپ کو اتنی محبت ہے شیعہ سے بھئی شیعہ میرے بھائی ہیں پاکستانی ہیں مسلمان ہیں حضور علیہ السلام کے کھرمہ پڑھنے والے ہیں تو اگر میں ان سے محبت کرتا ہوں احل حدیث سے محبت کرتا ہوں جب ان سے ایک سوال تو پوچھئے گا جو اتنی ہی شیعہ کے والے سے ان سے پوچھئے گا بھئی آپ کو شیعہ سے کنفرت کیوں ہے وہ کہیں گے جو وہ صحابہ کے گستاد ہیں تو احل حدیث جو ہیں ان کے بارے میں کیا موقع ہے وہ نبی کے گستاد ہیں اب مقام اور مرتبہ حضور کا بڑا ہے صحابہ کا بالفرض میں ایک الزامی جواب دے رہا ہوں حضور کے بڑا ہے نا اگر حضور کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو حضور کا گستاد بڑا مجرم ہوگا صحابہ کا اسے چھوٹا ہوگا اور ہمارے جو آپ نے شروع میں سٹارٹ میں آئین بھی پڑا ہے اس میں بھی سزا میں فرق ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو حضور کا گستاد بھی قبول ہے آج تک کسی سنی نے یہ نہیں کہا کہ کسی آل حدیث کا جا کے جنادہ پڑے گا تو نگاہ ٹھوک جائے گا کسی آل حدیث کی پروگرام میں کیوں جاتے ہو دیوبندیوں کے پروگرام میں کیوں جاتے ہو ایک بندہ بھی مجھے بتائیں کچھ موترز ہو شیعہ سے اس کا مطلب ہے پرابلم کچھ اور ہے پرابلم ایک ہی ہے اہلِ بیعت ان کو اندر سے تکلیف حسد اور بغز اہلِ بیعت سے ہے دوسری بات رہ گئی شیعہ ہونے والی بات میں تو دنیا کو یہ سمجھا رہا ہوں سنا رہا ہوں اللہ کے بندوں اگر شیعہ کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں جا کے مذہبہ شیعہ پڑھیں مذہبہ اہلِ بیعت پڑھیں اگر سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی سو کارڈ سنی کو دیکھ کے نہ کریں سنیت کو پڑھیں جب آپ سنیت کو پڑھیں گے جب آپ شیعہ کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ خرابی نہ شیعہ میں مسئلہ ناسنیت میں فطور مولوی کی نیت میں میں شیعہ کیوں ہوں جو کچھ اہل سنت میں لکھا ہوا ہے اہل بیتر طاہر کا مقامر مرتبہ وہ سارا کچھ تو ادھر ہی مجود ہے جو ہمارے بڑے ڈنکیں بجاگیں بلکہ فقہ جعفیہ میں ایک بہت بڑی قداور شخصیت ہے سید شہنشاہ حسینہ قوی حافظہ اللہ تعالی سید ہے آل رسول ہے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان سے کوئی دو تین سال پہلے ان کے گھر میں میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جملہ کہا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں یہ ایک اوڈ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یعنی شیعہ نے سارا کچھ لیا ہی سنی بزرگوں سے ہے اچھا یہ ان کا جملہ ہے آپ پوچھ لی جائے گا سارا کچھ تو لیا ہی ہم نے سنی بزرگوں سے ہے تو پتا چلا کہ جو فضائل جو عظمتیں جو ریفتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی کتابیں تو میں کوڑی نہیں کرتا منشن نہیں کرتا زندگی میں ایک حوالہ بھی میں نے کبھی دیا تو جب اہل سنت میں ہی مجھے سارا کچھ مر رہا ہے جب اصل سنیت کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اصل سنیت بلکہ میرا تو عقیدہ ہے کہ آج کل کے پوائنٹے ویو سے جو حلاتے آترا چل رہے ہیں مسئلہ کی دور ہے گئے ہیں میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی جرت جسارت ہمت بہادری کی دعات دیتا ہوں کیونکہ ممبر پہ گفتگو کرنا نسبتاً آسان ہے مگر ایک کٹھہرے میں آکے علم کی عدالت میں آکے اور آئین اور قوانین کے پیش نظر گفتگو کرنا آپ لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ سنانا یہ بے انتہا مشکل کام ہے علامہ صاحب آپ کی تشریف آفری کا شکریہ ان تمام لوگوں کی تعلیہ اور دوستوں کی یہ حمتیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی اور ہم آپ کے لئے دعا گوہیں کہ پرودگار آپ کو حفظ ومان میں رکھے ہم نے آپ کا موقع عوام کے سامنے رکھا عوام کے اعتراضات آپ کے سامنے رکھے خدا ہم سے وہ کام لے جس کے ہم اہل ہیں اور ہمیں قابل اور اہل بنا دے کوئی غلطی کوتا ہی اور کوئی ایسی چیز جس سے آپ کی تلزاری ہوئی ہو میں مازد خواہوں اس پروگرام سے یعنی عالم اور آئین سے اجازت کا طلبگاروں محمد عویسربانی کو دیجئے گا اجازت